موسیقی نمہ ٹن پہ ہے گرین گرین یہ ڈب ہے اس کے بعد اپیسوڈ ہے جانرہ کومیڈی چار رومینس اور سکول ہے اور اس کی کہانی ایسی ہے کہ ہمارا ہیرو پڑھتا ہے اولز بوئیس سکول میں اور جب آس پاس گرلز نہیں ہوتی تو بوئیس کی سائیکلوزی میں تھوڑا چینج جاتا ہے اسے صدارنے کے لیے سکول یہ ڈیسائیز کرتا ہے کہ سکول کا کولیب ہوگا اول گرلز سکول کے ساتھ اور اس کے لیے ون منتھ ٹرائل بھی کیا جائے گا اور دیکھیں گے کس تیدی کیسی ہے اور تب ہی یہ لڑکی اچانک گلے ملتی ہے ہمارے ہیرو سے لیکن ہمارا ہیرو اسے ریکونائز کرنے سے منع کر دیتا ہے تو آخر یہ لڑکی ہے کون اسی دیکھنے کے لیے آپ کو اس اینمیو کو دیکھنا ہوگا نمبر نائن پہ ہے سان کی اریا انڈائنگ لاؤ اور اس کا نام ایسا کیوں ہے یہ آپ کو زلدی پتا لگی گا یہ ڈب ہے اس کی تیرہ اپیسوڈ ہے جانرہ کامیڈی چاہ ہورر رومینس ہے اس کی سٹوری ایسی ہے کہ ہمارا ہیرو بنا رہا ہے ایک ایسی میڈیسن جسے وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اپنی کٹی کو بچانے کے لیے اپنی بلی کو بچانے کے لیے لیکن کسی وجہ سے ہمارے اس اینمی کوئی ہیروین اس میڈیسن کو لے لیتی ہے اس کے بعد وہ ایک ایم موٹل بن جاتی ہے ایک زومبی کے روپ میں نمبر ایٹ پہ ہے اماگی ایس ایس یہ ڈب نہیں ہے اس کی 49 اپیسوڈ ہے جانرہ کامیڈی رومینس سکول اور سلائس آف لائف ہے اور اس کی سٹوری میں آپ کو بہت ساری سٹوریاں دیکھنے کو ملے گی جس میں الگ الگ ہیروین ہوگی لیکن میں ایک کریکٹر ایک ہوگا یہ بندہ اور ہر ایک سٹوری میں کچھ ایک انٹرسٹنگ سین ہے سو آپ کو تھوڑے عجیب بھی لگ سکتے ہیں اور ہسنے والے بھی لگ سکتے ہیں اسے مست مت کرنا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں بہت ساری سٹوری وہ بھی کم سمیں میں نمبر سات پہ ہے جتن سوکن نوہ ہچ چکائی یہ بھی ڈب نئی ہے اس کے بارہ اپیسوڈ ہیں جانرہ رومینس و سکول ہے اور سٹوری شروع ہوتی ہے ہمارے مین کریکٹر سے جو بچاتا ہے ہیروین کی جان ہاں پہلی اپیسوڈ میں اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک شیپرڈ ہے جو اور لوگوں کی وش کو پورا کرتا ہے اور وہ اس بات کو نہ کر نہیں سکتا کہ وہ ایک شیپرڈ ہے اسے یہ ایک شیپرڈ کرنا ہی ہوگا اور یہ اس کا فیٹ ہے باقی کے سٹوری آپ اس اینوے میں دیکھ لینا نمبر چھے پہ ہے مسائن نو فینٹم ورڈ یہ ڈب ہے اس کے تیرہ اپیسوڈ ہے جانرہ ایکشن کامیڈی فینٹسی سلائس آف لائف ہے اس میں رومینس فیکٹر نہیں ہے لگ بھگ نہیں ہے تھوڑا بہتی ہے لیکن ایکشن کامیڈی فری ہے اور ہیرم ہے اس لیے اسے اس لسٹ میں سامل کیا گیا ہے اور یہ اینو میں شروع ہوتا ہے ایک فینٹم ورڈ میں جہاں پر بری چیزوں سے کہیں یا بری سپیٹس سے لڑا جاتا ہے اور ہمارا ہیرو ڈرو کرتا ہے سٹرونگ کیریکٹرز جو کہ ان بری سپیٹس سے لڑتے ہیں اگر آپ کو ہیرم اور فینٹسی پسند ہے تو یہ اینو میں آپ کو پسند آئے گا نمبر پانچ پہ ہے جیرو نو سکاما یہ ڈب ہے اس کی 49 اپیسوڈ ہیں جانلا ایڈونچر ایچا فینٹسی میجیک اور رومینس ہے اور اس کا سیزن ون ہی ڈب ہے باقی آپ کو سب میں ہی ملیں گے اور اب بات کرتے ہیں اس کی سٹوری کی تو اس کی سٹوری ایسی ہے کہ ہمارا مین کریکٹر پہنچ جاتا ہے دوسرے ورڈ میں اور وہاں جا کر وہ بن جاتا ہے اس لڑکی کا فیملیئر اور فیملیئر ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ یہ ایک ڈوگ ہوتا ہے یعنی کہ اس کا رکھوالا اور کہہ سکتے ہیں اس کا پارٹنر تو اس کی سٹوری انٹریسٹنگ ہے آپ کو اسے دیکھنا چاہیے نمبر چار پہ ہے اوڈا نو بنا نو یابو یہ بھی ڈب نہیں ہے اس کے بارہ اپیسوڈ ہیں جانرہ کومیڈی رومینس اور ہسٹوریکل ہیں آپ کو اندازہ لگ ہی گیا ہوگا کہ اس میں کیا ہوگا پھر بھی میں بتا دیتا ہوں اس میں ہمارا ہیرو چلا جاتا ہے پاسٹ میں اور وہاں پر وہ ملتا ہے اس لڑکی سے اور یہ شروع تمہیں بچا لیتا ہے اس لڑکی کی جان آپ کو ایک بار تو اس کی سٹوری کو چیک کر لینا چاہیے کیونکہ مجھے اس کی سٹوری تھوڑی انٹریسٹنگ لگی کیا پتا آپ کو بھی لگ جائے تو بڑھتے ہیں آپ نے اگلے اینمے پر مرتری پہ ہے سومن سیمپل یہ ڈب ہے اس کے بارے اپیسوڈ ہیں جانرہ کامڈی چاہیرم رومینس اور سکول ہے اور یہ میرا سوپر فیوریٹ انمی ہے کیونکہ اس میں وہ سبھی جانرہ ہیں جو مجھے پسند ہے ہاں تھوڑا میجک ہوتا تو الگ بات تھی اور بڑی آوتا لیکن چھوڑو جیسا بھی ہے یہ بہت بڑی انمے تو اس میں ہمارے مین کریکٹر کو اگوا کر لیا جاتا ہے ایک سکول ملے جانے کے لیے جو کی ایک اول گرل سکول ہوتا ہے اور وہاں پر پڑھائی کے ساتھ ساتھ تہجیب بھی سکھائی جاتی ہے کی کیسے برطاو کر جاتا ہے لیکن وہ ریل ورڈ میں یعنی کی اس سکول سے بار صحیح سے اپنی زندگی نہیں بتا پاتی ہیں اس لئے ہمارے ہیرو کو بلا جاتا ہے تاکہ وہ لڑکیاں تھوڑی سوسل ہو سکیں نمبر ٹو پہ ہے ماشیرو ایرو شیمفنی یہ ڈب نہیں ہے اس کے بارے اپیسوڈ ہے جانرلہ ڈراما ہیرام رومینس اور سکول ہے اور اس کی سٹوری کچھ کچھ ٹینٹھ والے اینمے سے ملتے جلتی ہے اس میں آل گرل سکول کو مکسٹ سکول بنایا جاتا ہے جہاں پر اب بوئیز اور گرل دونوں ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں اور یہی سے شروع ہوتی ہے ہمارے ہیرو کی لاب سٹوری ہمارا ہیرو اس میں ایک لڑکا ہے یس کیونکہ کئی اینمے میں ہیرو یعنی کی مین کریکٹر لڑکی بھی ہو سکتی ہے تو اس کی سٹوری بہت ہی بڑیا ہے مجھے تو بہت زیادہ بڑیا لگی لیکن اس میں تھوڑی کومیڈی کی کمی ہے لیکن آپ اسے ضرور دیکھنا نمبر ون پہ ہے کواہ کی ریبا یہ ڈب ہے اس کے بارے اپیسوڈ ہے اور جانرہ کومیڈی چاہیرام رومینس اور سکول ہے اور اس کی کہانی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے اس میں ہمارے ہیرو کو ایک لیو لیٹر ملتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ملتی ہے ایک آپ دیکھ لینا کیا ملتی ہے اس کے ذریعے وہ اس لڑکی کو کھوزنے کی کوشش کرتا ہے جس کا وہ لیو لیٹر ہے اور ایسا کرنے کے بیچ میں اس کی ملاقات تو بہت سی لڑکیوں سے ہوتی ہیں اور ان کی ہوبیز کچھ زیادہ ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور عجیب ہوتی ہے ہاں وہ زیادہ عجیب ہوتی ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ لڑکی کو نہیں ہے تو اس اینمی کو میس مت کرنا بلکل نہیں اور انت میں تھانکس پور ووچنگ ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی